سلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے ہوں ڈی ایچ اے فیس سکس لاہور کے اندر گر کا جو اوور ویو ہے وہ ایک نال برینڈ نیو اولٹرا مارڈن ڈیزائن کے اندر کنسٹ کیا گیا ہے گر کی پرائز ڈیٹیل اور سپیسیفیکیشن جو ہے وہ ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لئے دیکھنے والا سا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا گر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیمنشن کے بارے میں بتا دوں تو 50 by 90 کا یہ پلوٹ ہے 50 اس کا فرنٹ ہے اور 90 لیندھ ہے ٹوٹل کورڈ ایریا 5200 سکیر فیٹ ہے اکوموڈیشن کے اندر آپ کو گراؤنڈ فلور پر دو بیڈروم اور فرس فلور پر تین بیڈروم ملیں گے سرونٹ کورٹر جو کہ 400 سکیر فیٹ کے اوپر بیسمنٹ کے اندر کنسٹ کیا گیا ہے گر کی یوٹیلٹیز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ایکٹری سٹی کا تھری فیس کنیکشن سوئی گیس اور وارٹر سپلی کے کنیکشن انسٹالڈ ہے فرنٹ ٹیلیویشن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مٹ کے اندر سٹون اور لیفٹ رائٹ جو ہے وہ آپ کو ٹائل کا یوز ملے گا سراؤنڈنگ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو راک بال جیٹ پلیک کلر کے راک بال کا یوز کیا گیا ہے ریم کے اوپر کمپلیٹ آپ کو ڈارک اور لائٹ کلر کی ٹائل کے کنٹراسٹ میں ٹائل ملے گی انٹر ہوتے ہی ساتھ فرنٹ کے اوپر کار گراچ جہاں پر اپروکسیمیٹلی تین سے چار کار کی جو ہے وہ پارکنگ کی سپیس دی گئی ہے تینوں سائٹس کی وال کے اوپر آپ کو آرٹیفیشل گراس اور ٹائل کا یوز ملے گا فرنٹ کے اوپر کمپلیٹ ٹائل اور مزایک کا آپ کو استعمال ملے گا دونوں سائٹس سے آپ کو اس کی سپیس جو ہے وہ اوپن ملے گی اور سرونٹ کورٹر کی جو انٹرنس ہے وہ یہی سے رکھی گئی ہے گھر کے گرین ایریا کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انر سائٹ کا جو ہے وہ گرین ایریا جس کے سراؤنڈنگ میں آپ کو پلانٹس اور ڈیک سائٹ کی جو وال ہے اس میں آپ کو آرٹیفیشل گراس اور اگین ٹائل کا یوز ملے گا اس کی ہائٹ جو ہے وہ سکس ٹیٹ ہے اور آپ کو ایلیکٹرک فینس کی جو ہے وہ انسٹالیشن دونوں سائٹ پر ملے گی کار گراج کے اگر ہم سیلنگ کی ڈیزائن کی بات کریں تو بلکل پلین رکھی گئی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سپوٹ لائٹ کی انسٹالیشن مینڈ ڈور کی انٹرنس جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 فیٹ کی ہائٹ رکھی گئی ہے مینڈ ڈور کی انٹرنس کے لیے اور اس کی جو کمپلیٹ ویٹھ ہے وہ 4 فیٹ ہے رائٹ سائٹ کے اگر ہم وال کی بات کریں تو اگین یہاں پر بھی جو ہے وہ سٹون کا یوز کیا گیا ہے اور آپ ڈور کے سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ہی ساتھ فرنٹ کے اوپر آپ کو لابی ملے گی ڈبل ہائٹڈ لابی جہاں پر ٹاپ پہ آپ کو وڈن اور لائٹس میں آپ کو سپوٹ لائٹ کی انسٹالیشن ملے گی فرسٹ ٹور کی آپ سٹیر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کرو شیف کے اندر کنسٹرکٹ کی گئی ہے انٹرنس کے بلکل رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ڈرائنگ روم کا ایریا ملے گا اگین یہاں پر بھی اس ڈور کی ہائٹ جو ہے وہ 9 فیٹ رکھی گئی ہے ڈور کی اگر ہم سپیسیفکیشن کی بات کریں تو آپ کو گلاس اور سراؤنڈنگ اس کا وڈ ملے گا ڈرائنگ روم کی کمپلیٹ فلورنگ آپ کو وڈن فلورنگ ملے گی اور مین وال کے اوپر آپ کو ہاف پورشن آپ کو ٹائل ملے گا اور ٹاپ کا جو ہے وہ والپیپر انسٹال ملے گا مٹ کے اندر آپ فائر پلیس دیکھ سکتے ہیں فرنٹ الیویشن والی سائٹ کے اوپر آپ کو ونڈو ملے گی اور الیکٹرونک اپلائنس کے اگر ہم بات کریں تو ہائر یا آپ کو انورٹر کی انسٹالیشن ملے گی سیلنگ ڈیزائن پلکل وڈن کلر میں اور آپ کو پلین وائٹ میں ملے گا جس کے لیفٹ رائٹ سیلنگ فین اور بٹ میں شینڈلیر ملے گا تو یہ تھا ویورز ڈرائنگ روم کا وڈی اس کے بعد آپ کو بلکل اس کی اوپوزٹ سائٹ کے اوپر ڈائننگ ایریا ملے گا جس کو سیپریٹ کیا گیا ہے وڈن بار اور گلاس کے ساتھ یہاں پر کمپلیٹ فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی کی گئی ہے اور ایل شیپ کی جو وال ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں فومک شیٹ جس کے اندر آپ کو براس کا یوز ملے گا اور باقی سائٹ کے اوپر والوے پر وینڈو کی بیک سائٹ کے ایک 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 بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو آٹیفشل گراس اور ٹائل کا یوز ملے گا تو یہ تھا ویورس ڈائننگ ایریا کا اوور ویو اس کے بعد یہ آپ اس کے لابی دیکھ سکتے ہیں جو کہ دبل ہائٹڈ ہے اور یہاں پر آپ کو اس کی باٹم کے اوپر آپ کو پاوڈر روم ملے گا جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو والہینگ کموٹ پوٹا کا اور چارکول کلر کی ٹائل کا یوز ملے گا کمپلیٹ واشروم کے اندر سنگل وینٹی جس میں آپ سینیٹری دیکھ سکتے ہیں ویڈرہ کی یوز کی گئی ہے اور مٹ کی اگر ہم بات کرنا تو اس کے اندر اگین ٹرائیوٹائن سٹون اور براس کا یوز ملے گا آپ کو فلور سے لے کر ٹاپ سیلنگ تک اس کے بعد چلتے ہیں ہم ٹی وی لانچ کی آریا کی طرف تو یہ اس کی مین انٹرنس ہے جس کی ہائٹ 11 فیٹ رکھی گئی ہے اگین ڈور کے اندر گلاس اور وڈکا یوز ملے گا آپ کو اور ٹی وی لانچ کی آریا کی کمپلیٹ ایک سائٹ کی وال کے اوپر میڈیا وال کی انسٹالیشن کی گئی ہے جہاں پر آپ کو ٹائل کا یوز باٹم کے اوپر ڈرار اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو بک شیل اور کبڈ کی انسٹالیشن ملے گی سی سی ٹی وی کیمرے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو چار سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال ملیں گے گراؤنڈ اور فرسٹ روڑ پر فائر انگ سٹنکشر اور فائر الارم انسٹالیشن کی گئی ہے سیلنگ کی ڈیزائن اگین یہاں پر وڈن کلر اور پلین بائٹ میں رکھا گیا ہے جہاں پر آپ کو لیفت رائٹ سیلنگ فین اور بٹ میں شینڈلیر ملے گا موڈرن ڈیزائن کے اندر کچن کو جو ہے وہ ڈیکور کیا گیا ہے جہاں پر آپ کو باٹم کے اندر چارکول کلر کی کبڈز ملیں گی باٹم کی جو کہ یوڈی شیٹ کی ہیں ٹاپ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اگین آپ کو وڈن کلر کی اور چارکول کلر کے ملے گی سپر وائٹ کلر کی آپ کو یہاں پر اس کی شیلف ملے گی اور بیک سائٹ کے اوپر آپ کو الیکٹرونک اپلائنس میں ہائر کا ریفریجیٹر اور مایکرو ویو اور روون ملے گا ڈرٹی کچن کی انٹرنس یونی بیک سائٹ پر ہوتی ہے کچن کی تو آپ یہ اس کے انٹرنس دیکھ سکتے ہیں ڈرٹی کچن کی اس کے انٹرنس سیپریٹ جو ہے وہ باہر سے بھی رکھی گئی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم ماسٹر بیڈروم کی طرف دونوں رومز کے میڈ میں آپ کو اگین فارمک شیٹ گلاس اور براس کا یوز ملے گا تو یہ ہے گراؤنڈ فلور کا ماسٹر بیڈروم جہاں پر آپ کو مین جو اس کی وال ہے اس میں گولڈن کلر کی فارمک شیٹ گلاس اور براس کا یوز ملے گا دوسری سیٹ کی وال کے اوپر آپ کو میڈیا وال ملے گی ڈبل سیلنگ فین میڈ میں شینڈلے اور آپ کو ہائر کا انورٹر اس کے اندر بھی انسٹال ملے گا ماسٹر بیڈروم کے ساتھ اگر ہم اٹیچ واشروم کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جٹ بلیک اور کرسٹل میں آپ کو اس کا ٹائل کا یوز ملے گا جہاں پر آپ کو جیکوزی کنسیلڈ شاور اور وال ہینگ کموڈ ملے گا سینیٹری کے اگر ہم بات کریں تو وٹرا کی سینیٹری یوز کی گئی ہے ڈبل وینیٹی آپ کو ملے گی اور وارڈروپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ ال شیپ میں واشٹروم کی انٹرنس میں ہی رکھی گئی ہے جہاں پر آپ کو سیپریٹ جو ہے وہ ڈرار اور کلوث ہینگ کرنے کی سپیس میں لے گی تو یہ تھا ویورز ماسٹر بیڈروم کا ور وی اس کے پاس چلتے ہیں سٹینڈر سائز کا جو بیڈروم ہے جو کہ بلکل اس کی اپوزیٹ سائیڈ کے پر ہے بیڈروم کی جو ڈور کی ہائٹ ہے وہ ایٹ فیٹ رکھی گئی ہے اگین اس کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو مین وال ہے اس کو کمپلیٹ ڈکور کیا گیا ہے وڈ کے ساتھ گلاس اور ویلوٹ کے ساتھ کی فرمکشید لیفٹ رائٹ آپ کو وینٹیلیشن اور سن لائٹ کے لئے ونڈو میں لے گی اور اس کے اپوزیٹ سائیڈ کی وال کے اوپر آپ کو میڈیا وال روم کی دو سائیڈ جو ہیں وہ آپ کو وائٹ پینٹ اور تھرڈ جو ہے وہ سائیڈ پہ آپ کو والپیپر کی انسٹالیشن میں لے گی روم کی ساتھ اٹیچ واشروم جہاں پر آپ کو سنگل وینٹی اور لائٹ گرگلر کے کمبینیشن میں آپ کو ٹائل کا یوز ملے گا یہ آپ اس کا کنسیل شاور دیکھ سکتے ہیں وارڈروپ کے اگر ہم بات کریں تو روم کی بیک سائیڈ کے اوپر وارڈروپ کی انسٹالیشن کی گئی ہے جس کی ہائٹ سیلنگ تک رکھی گئی ہے فلور سے تو یہ تھا ویورز گراؤنڈ فلور کاؤور وی جس کے اندر آپ کو دو بیٹروم ٹی بی لانچ ڈائنگ روم ڈائننگ کی اریا اور کچن کے اریا ملے گا اس کے بعد چلتے ہیں ہم فرسٹ فلور کی طرف تو آپ نے دیکھا کہ انٹرنس کے بالکل رائٹ سائیڈ کے اوپر فرسٹ فلور کی انٹرنس ہے کرو شیپ میں سٹیرز کی کنسٹرکشن کی گئی ہے جہاں پر آپ کو دونوں سائیڈ پہ روٹ آئرن اور ٹاپ پہ وڈن بھار ملے گا سٹیر کے اگر ہم میٹیریل کی بات کریں تو جٹ پلیک کلر میں آپ کو اس کا ماربل کا استعمال ملے گا مٹ کے اندر فرنٹ وال کے اوپر آپ کو والپیپر اور سپورٹ رائٹس کی انسٹالیشن ملے گی رائٹ سیڈ کے اوپر ایک آپ کو سٹیڈی روم اور سٹینڈر سائز کا بیڈروم ملے گا یہ آپ سٹیڈی روم دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بلکنی کی انٹرنس بھی ملے گی اور اوپن سٹنگ ایریا کی سپریٹ سپیس بھی ملے گی اس کے بعد اس کے بلکل لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو پیڈروم ملے گا جہاں پر کمپلیٹ فلور جو ہے وہ ٹائل کا کروٹ کیا گیا ہے اور بیک سائیڈ کی جو مین وال ہے اس میں آپ کو والپیپ پر والبٹ کی فومک شیٹ جو کہ ڈارک گری کلر میں کنسٹ کی گئی ہے اور فرنٹ کے اوپر آپ کو میڈیا وال میں لے گی سیلنگ کے ڈیزائن میں میٹ میں آپ کو وائٹ اور لیفٹ فرہ دونوں سائیڈ پہ آپ کو ڈارک گری کلر کا پینٹ ملے گا روم کے ساتھ اٹیشٹ واشروم جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وٹرا کی سینیٹری اور پوٹا کا وال ہنگ کموڈ انسٹالڈ ملے گا لائٹ گری اور ڈارک کے کمبینیشن میں دونوں اس واشروم کو جو ہے وہ کورٹ کیا گیا ہے شاور کے لیے کو گلاس سے سیپرٹ کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیل شاور وارڈروپ کے اگر ہم بات کریں تو بلکل واشروم کے اندر اس کی انسٹالیشن کی گئی ہے وارڈروپ میں وارڈروپ کی جہاں پر آپ کو فلور سے لے کے سیلنگ تک اس کی ہائٹ ملے گی جہاں پر آپ کو ڈراؤرز اور کلاث ہنگ کرنے کے لیے سیپرٹ جو ہے وہ سپیس میں لے گی تو یہ تھا ویورز فرس بیڈروم فرس فلور کا اس کے بعد چلتے ہیں ٹی وی لانچ ٹرائنگ روم کے طرف ٹی وی لانچ اور دوسرے روم کے طرف یہ آپ میڈ میں شینڈلیر دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہائٹڈ لو بی کے لیے اس کے بعد ٹی وی لانچ کے ایریا جہاں پر گلاس کا یوز کیا گیا ہے ڈور کے لیے فرنٹ کے اوپر میڈیا وال اور باٹم کے اوپر آپ ڈراؤرز دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی رائٹ سائٹ کے اوپر ایک کچن دیا گیا ہے فرسٹ ٹلور کے لیے یہاں پر آپ کو باٹم کے اوپر یو وی شیٹ کی کبرڈ ملیں گی اور ڈراؤر ملیں گے اور اس کے لیفٹ شائٹ کے اوپر بھار بی کیو کا اوپن ایریا رکھا گیا ہے جس کی ایکسیس آپ کو ٹی وی لانچ سے اور سیکنڈ بیڈروم سے ملے گی اگین یہاں پر بھی آپ کو ایک ماسٹر بیڈروم ملے گا جس کا فلور کمپلیٹ آپ کو وڈر ملے گا مین وال کے اگر ہم بات کریں تو اس میں اگین آپ کو ٹائل کا یوز میڈ کے اندر جس کے سراؤنڈنگ میں آپ کو ایل ایڈی کی انسٹالیشن ملے گی تینوں رومز کے اندر آپ کو اوپن ایریا ملے گا ٹیرس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ روم کا جو ٹیرس ہے جہاں پر آپ سراؤنڈنگ میں ٹائل اور میڈ میں آٹیفشل گراس کی انسٹالیشن دیکھ سکتے ہیں اس کو کورڈ کرنے کے لیے ایٹ فیٹ کی آپ وال دیکھ سکتے ہیں جو کہ راک وال کی گئی ہے اور اس کے بعد روم کے ساتھ اٹیچڈ واش روم جہاں پر اگین آپ کو کمپلیٹ فلور سے لے کے سیلنگ تک ٹائلڈ ملے گا اور سنگل وینیڈی کے ساتھ ملے گا لیفٹ رائٹ آپ کو ایک سائٹ پہ جو ہے وہ شاور کا ایریا ملے گا بیچ کلر کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور میڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرو پلیٹی سٹرپ کی انسٹالیشن کی گئی ہے دوسری سائٹ کے اوپر آپ کو والہینگ کموڈ ملے گا اور وارڈروب جو ہے وہ اس کی بیک سائٹ کے اوپر ملے گی کمپلیٹ وال کے اوپر آپ کو وارڈروب ملے گی تو یہ تھا ویور اس کا سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ اور تھرڈ بیڈروم کے درمیان اگین آپ کو لانڈری کا ایریا ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر سے بھی آپ کو بیک سائٹ کے اوپر ٹائرس ملے گا یہاں سے آپ اس کے ایکسس اس ایریا کو آپ لانڈری کی طور پر بھی بھی اس کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ کے اوپر الیکٹرٹ بورٹ اور وارٹر ٹائپ کی انسٹالیشن کمپلیٹ فلور کو جو ہے وہ ٹائلڈ کیا گیا ہے اور دونوں سائٹ کی وال کے اوپر آپ کو ڈارک گری کلر کا راک وال کا اسمال ملے گا سیپریٹ سیٹنگ کا ایریا آپ کو ہر روم کے ٹیرس کے ساتھ ملے گا اور پرائیویسی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں راڈ آئرن کا یوز کیا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم تھرڈ بیڈروم کے طرف جس کی مین وال پہ آپ کو ڈارک گری کلر کا پینٹ ملے گا اور اس کے بالکل آپ کو اپوزیٹ سائٹ کی وال کے پر آپ کو میڈیا وال میں لے گی سیلنگ کا ڈزائن بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں موڈرن شیپ میں کیا گیا ہے میڈ کے اندر آپ کو LED اور سراؤنڈنگ میں آپ کو لائٹس کی انسٹالوشن ملے گی اس روم کی جو وارٹ روپ ہے وہ روم کے اندر ہی کنسل کی گئی ہے یوزیلی آپ کو جتنے بھی رومز ہیں اس میں آپ کو وارٹ روپ ملے گی واش روم کے اندر تو آپ کو یہ روم کے اندر ہی اس کی وارٹ روپ ملے گی رائٹ شائٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں سے اوپن ایریے کی جو ایکسس ہے وہ اس روم سے بھی دی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم واش روم کی طرف جہاں پر آپ کو گری کلر کی ٹائل ملے گی فلور کے اوپر اور وال کے اوپر وال ہینگ کموٹ اور کنسل شاور سنگل وینیٹی کے ساتھ اس واش روم کو جو ہے وہ کنسٹ کیا گیا ہے سپیسیفیکیشن ایسیسریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈرہ اس کے بعد چلتے ہیں ہم اوپن ایریے کی طرف دونوں طرف سے ایکسس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے یہاں سے اور دوسری جو اس کی ایکسس ہے وہ ٹی وی لانچ سے اگین یہاں پر بھی آپ کو سٹنگ کی سپیسیفیک سپیس ملے گی سراؤنڈنگ میں ٹائلڈ اور مٹ کے اندر آرٹیفیشل گراس ملے گا ایک کارنر کے اوپر واتر ٹیپ کی انسٹالیشن اور دوسری سائیڈ کی جو اس کی وال ہے وہاں پر آپ کو آرٹیفیشل گراس کی بھی انسٹالیشن ملے گی تو یہ تھا ویورز ایک نال برینڈ نیو موڈرن ڈیزائن گھر کا اوورویو گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ڈی ایچ اے فیسکس ہے کمرشل کی اگر ہم بات کریں تو آراؤنڈ سکس ہنڈر سٹو سیون ہنڈر میٹر کی ڈسنس کے اوپر کمرشل ہے اس گھر سے اور پارک کا جو ایریہ ہے وہ بالکل اس کی بیک سائیڈ کے اوپر ہے ویڈیو کے بارے مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیکھے کنٹیکٹ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں گھر کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ آٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے ہے